سیریل دلزارزار کی اپکوینگ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے جیسے ہی رئیس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ شاپارہ اور شاپارہ کی ماں ہیں ان دونوں کی پلاننگ کی وجہ سے آج رئیس اور تیبہ دونوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اسی وجہ سے وہ فوراں گھر جاتا ہے اور شاپارہ سے کہتا ہے کہ اپنا سمان بیٹھ کرو اور جاؤ آپ بھی اپنی امی کے گھر جس پر شاپارہ کہتا ہے کہ تم ہوش میں تو ہو میں تمہاری بھاپی اور تم میرے سے یوں بات کرو گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس پر رئیس کہتا ہے کہ میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ اور آپ کی امی مل کر مجھ پر اور میری بھانجی پر اتنا گھنونا انظام لگائیں گی شاپارہ یہ بات سنتے ہیں آئے بھائے شائن کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ رئیس تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے نہ میں نے ایسا کچھ کیا اور نہ ہی میری ماں نے ہم پر الزام لگا رہی ہے آت کا ایسا کچھ بھی نہیں میری بات سنتو لو